کو کیجری وال میں نائک دکھا ہے لالو پساد یادب بھی تعریف کر رہے ہیں بدھائی دے رہے ہیں اروند کیجری وال کو نتیش کمان نے بھی بوری بوری پشنسہ کی ہے لیکن کیا واقعی اروند کیجری وال غیر بی جے پی دلوں کے نیتا کے طور پر اُبریں گے عام آدمی پارٹی بی جے پی کے خلاف اور کانگریس کی جگہ جو ہے وہ لے گی اور ایک وکلب کے طور پر اُبریں گی اس پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ایک خاص پینل جڑ چکا ہے ہمارے ساتھ سوریو میں ورش پترکار پردیپ سنگھ لگاتار بنے ہوئے ہیں انوش کپتہ ورش پترکار ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہیں بی جے پی نیتا ویجے جولی بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ سنجے شرما بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لیکن سب سے پہلے انوش جی جیسا کہ ہم چرچہ بھی کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے کہ آپ نے اپنے لیکھ میں بھی لکھا ہے کہ یہ غیر بی جے پی دلوں کے نیتا کے طور پر نائک کے طور پر اُبرنے کی ان کے اندر قوت ہے اروند کیجریوال میں اور آج ہم نے ویسے ہی نیتیش کمار اور لالو یادف کو بھی ان کی تاریخوں کے پل باند کے سنا شیطل کی پچھلے ہفتے ہی جب غیر کانگریسی ویپکشی دلوں میں سے بہت سارے نیتاؤں نے پرکاش کارات، ممتب انر جی، نیتیش کمار آدھی نیتاؤں نے جب اپنا سمرتھن اروند کیجریوال کو خوشت کیا تھا تو وہ ایک سنکیت تھا کہ غیر بھاجپا، غیر کانگریس راجنیتی جو 2019 کے لیے ہونی ہوگی اس کے لیے کیجریوال ان کی نیچرول چوئیس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں اب 14 فروری 2014 کے پہلے کے دن یاد کریے جب عام آدمی پارٹی کی ہوا پورے دیش میں اور خاص کر شہری چھتروں میں بننی شروع ہو گئی تھی تب کیا کہا جا رہا تھا؟ بی جی پی کے اندر کا آنکھلن بھی آ رہا تھا کہ لوگ سبا چناؤں میں 20-25 سیٹے یہ جی سکتے اور موڈی کا رات روگ لیں گے کیا یہ مگر استیفہ جس اچارک طریقے سے ہوا تھا اس نے کیجریوال صاحب اور ان کی پارٹی کا ماحول خراب کر دیا تھا اور اب مجھے لگتا ہے جو وہ کہتے تھے شاید سہی تھا کہ انہا آندولن نے برشتاچار کے خلاف لڑائی کر کے جو ماحول بنایا تھا اس فیاسکو کے قارن نریندر موڈی آسانی سے اس فصل کو کاٹ کر کے لے گئے تھے ابھی آپ جو شورٹس دکھا رہے تھے انقلاب جنداباد اور بھارت ماتا کی جائے یہ دو نارے ایک ساتھ بہت لیتھل کومبینیشن ہے کیونکہ جاتی دھرم ورگ سے اوپر اٹھ کر کے یہ جو راجنیتی کرنے کی کوشش ہے وہ یواؤں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے یہ اس پرچند بہہمت کے بعد یعنی سرکار کچھ دن اچھے سے کام کرتی ہے تو آپ دیکھئے گا انہیں شہروں سے بھی آپ کو یہ خبریں آنی شروع ہو جائیں گی کہ عام آدمی پارٹی مجبوط ہو رہا بلکل یعنی آپ یہ سنکے دے رہے ہیں اور پردیپ سجی سے میرا اگلا سوال ہوگا کہ کانگریس کا وقل عام آدمی پارٹی ہو کے اُبھر سکتی ہے کیا ایسی سبھال میں جیسے ہم نے دلی میں جو ہم نے حالت دیکھی کانگریس کی بی جی پی کی بھی دیکھی لیکن کانگریس کیونکہ باقی دیش بھر میں بھی اور لوگ سبھا چناب میں بھی ان کی حالت دیکھ چکے اور اس کے بعد دلی میں ان کی جو بری حالت بری گت ہوئی ہے اس کے بعد ایسا لگتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی ایک بڑی راشتری پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اُبھر سکتی ہے اور کانگریس کو کڑی ٹک کر اس میں دے سکتی ہے یہ کہنا بہت جلدبازی ہوگی اور بہت لمبا سفر ہوگا عام آدمی پارٹی کو اس سے پہلے اپنی وچاردھارہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا ابھی جو ان کی وچاردھارہ نظر آتی ہے انہوں نے کانگریس اور لیفٹ پارٹی سے سوشلزم کا حصہ لے لیا ہے اور بی جے پی سے نیشنلزم اس کو ملا کر انہوں نے اپنی ایک وچاردھارہ بنائی ہے جو بہت اسپشک نہیں ہے ویدیش نیتی پر ان کا کیا سوچنا ہے کشمیر پر ان کی کیا نیتی ہے گیندر راجی سنبان پر ان کی عام جنتہ نے تو یہ سب دیکھا ہی نہیں عام جنتہ نے تو سیدھے آپ راشتری پارٹی کی جب بات کر رہے ہیں تب میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک راج کی پارٹی ہونا وہ الگ مدہ ہوگا جب راشتری پارٹی کے روپ میں عام آدمی پارٹی سوچے گی لیکن دلی پورے دیش کا سماگم ہے یہاں پر پوروانچل کے لوگ ہیں دلی ایک ایسا راجی ہے جو پورن راجی بھی نہیں ہے تو وہاں کے ایشوز الگ ہوں گے لیکن جب آپ راشتری پر اندرشے پر سوچیں گے تو بلکل استحتی الگ ہو جائے گی اور دوسری بات یہ جو پارٹیاں سمرتن دینے کو آتر ہیں جنہوں نے سمرتن دیا ان کے پکشتے تو ٹھیک بات لگتی ہے لیکن کیا ارون کیجری وال ان لوگوں کے ساتھ جانا چاہیں گے ان کے ساتھ جانے کا مطلب وہ اپنی آئیڈیالوجی سے ایک طرح کا کامپرمائز کریں گے کیا وہ لالو پرساد یادو کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیں گے اگر ساردہ سکیم میں ممتاب انرجی تک معاملہ پہنچتا ہے تو کیا وہ ترنڈمول کاؤں گے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیں گے یہ بہت سے ایسے سوال ہیں جن کے جواب پہلے عام آدمی کو کھوجنے پڑیں گے انہیں پہلے دلی پر مجھے جو لگتا ہے اور ان کا یہ ارادہ بھی ابھی تک لگ رہا ہے کہ دلی پر وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں یہاں کچھ پرفارم کر کے دکھائیں گے لیکن جیسا کہ نریندرو موڈی خود اپنے بھاشن میں کہہ چکے کہ دلی میں جو گھٹت ہوتا ہے پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے وہ انتراشتری پٹل پر نوٹس ہوتا ہے اس لیے دلی کا یہ چناب اور کیجریوال کا کانگریس کے وکل کے طور پر اُبھرنا ایک بڑا ہی ویلیڈ اور جائزا سوال آج لگتا ہے آپ کے پاس پھر آؤں گی میں اس کا جواب لوں گی یا لوگ شرما جسے بھی کانگریس کے پروکتہ ہم آسے جڑ گئے لیکن اس سے پہلے ہم سنتے کہ بابا رام رحیم وہ بابا رام رحیم جو بی جے پی کا سمرتن کر رہے تھے دلی میں انہوں نے کیجریوال کو کس طرح نائک بتایا ہے ایک نائک کے طور پر کیجریوال کو سنگیا انہوں نے دی ہے ہاں 67 سیٹے انہوں نے لی ہیں تو یہ تو واقعی ایک نائک کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کمال کر دکھایا ہے اور لوگوں نے ان سے بہت ساری امیدیں رکھی ہوں گی بہت سارے انہوں نے وائدے دیئے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں ایک معنی رکھتی ہیں کہ کیا انہیں وائدوں کو یہ اسی طرح سے پورا کریں گے تو واقعی پھر تو نائک بڑی بات ہے ویجے جولی کے پاس اب مجھے جانا ہوگا ویجے جی بابا رام رحیم کہہ رہے کہ اروند کیجریوال نائک ہے تو آپ کے نائک نریندر موڈی کا کیا ہوگا دیکھئے جیت کے اندر جو جیت کو پرتیلدھت کرتا ہے اس کو نائک ہی کہا جاتا ہے چاہے وہ جیت دلی میں اروند کیجریوال جی کی ہو یا نو مہینے پہلے بھارت کے اندر پردھان منتری کے روپ میں جو اوبر کے آئے ہمارے چر پرچت پردھان منتری آدھانی نریندر موڈی جی اور اس لیے اگر رام رحیم جی نے اروند کیجریوال جی کو نائک کہا ہے تو کوئی غلط نہیں کہا ہاں آج کی جیت کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچی آپ کی نظر میں بھی نائک ہے وہ اس کا مطلب اس کا مطلب ویجے جولی کی نظر جو جنتا جو جنتا نے نرنے دیا ہے جنتا کے نرنے کا ہم آدر کرتے ہیں اس کا صدکار کرتے ہیں اور آج نائک اور عدی نائک کی بات نہیں ہے آج جو جیتا ہے تویس مت کریے بات کو تویس مت کریے کل تک آپ کہہ رہے تھے مطلب آپ کی پارٹی کہہ رہے تھے کہ ان کا ٹراک ریکارڈ دیکھئے یہ بھگوڑے ہیں جھوٹے ہیں اور آج آپ خود قبول رہے ہیں کہ وہ نائک بن کر اُبرے ہیں دیکھیں میں نے یہ تو یہ تو سچ بات ہے کہ دلی کے اندر جس پارٹی نے جیت حاصل کیے اتحاسک جیت حاصل کیے اس کو جھٹلا دینا کسی کے لیے بھی اسمبہ ہوگا لیکن اگر میرے نائک کے بارے میں پوچھیں گے تو میرے نائک پہلے بھی آج بھی اور آگے بھی نرندر مودی ہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آتے ہیں ابھی علوک جی کے پاس علوک جی جو کہ اب یہ مول ہمارا چرچہ کا وشہ ہے کیا عام آدمی پارٹی اب اس دیش میں کانگریس کا وقلب بنے گی یا جو غیر بیجے پی دل ہیں ان کے نائک کے طور پر کیجری وال اُبریں گے اس پر میں آپ کا جواب چاہتی ہوں جو ہم نے کانگریس کا حاشر دیکھا ہے بیجے پی کا بھی دیکھا ہے لیکن بیجے پی ستہ میں ہے کیندر میں کانگریس کہیں نہیں ہے اس لیے میں یہ جواب آپ سے جانا چاہتا ہوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ کے پرشن کا شیطل جی پردیف سر نے بہت اچھے سے اتر دیا ہے کہ ویبھن راجیوں میں الگ الگ طرح کی پرستتیاں ہیں الگ الگ طرح کی وہاں پر لوگ کابج ہیں اپنی لوکل وہاں پر جو پولیٹکس ہے اس کے اندر تو کچھ بھی کہنا ابھی کہ نائک کے طور پر وہ پورے دیش میں یا کسی وکلب کے طور پر آئیں گے بہت جلد باجی ہوگی ہاں اتنا ضرور ہے کہ دلی کے اندر کانگریس پارٹی کو انہوں نے بہت تگڑا جھٹکا دیا ہے جس طرح سے آج ہم شون پر سمٹ کر آ گئے ہیں ہمارے لئے بہت سوچ نیستیتی ہے آج وہ سمیقشا کرنا اور ہم اندر اپنا کسی طرح سے ہم آتم سمیقشا کریں گے وہ تمام چیزیں آج سماپت ہوتی نظر آ رہی ہیں کانگریس پارٹی کے شیرش نترت کو اب کہیں نہ کہیں ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے تب ہی ہم جنتہ کے بیچ میں پنہیں اپنا جلیہ پناہ پائیں گے لیکن ایسا کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہوا کہ ایک سال میں سال بھر ہو گیا لکھ سبہ چناپ کو اس کے بعد اسیمبلی پولز ہوئے اور آج دلی میں ہم نے سب سے سب سے بڑی دردشہ آج دیکھیئے کانگریس کی ایسا کیا ہو گیا کہ ایک سال میں آپ سوچ ہی بھر رہے ہیں بس کچھ کری نہیں پا رہے دھراتل پر کچھ دیکھنے ہی رہا ہے شیطل جی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں بلکل دھراتل پر جس طرح سے کام ہونا چاہیے تھا پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے اس طرح کا قدم ہم شاید سمع رہتے نہیں اٹھا پائے جو بھی بی جے پی کا بھی آٹھ نو مہینے میں گراف گرا اس کا بھی جو فائدہ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی دلی میں لیتی ہوئی نظر آئی اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی نے لپک لیا اس کو اور وہ آپ کے وکلپ پر طور پر اس کے ساتھ دو کارن اور بھی رہے ہیں دلی کے اندر کیونکہ میں مہتہ دلی سے رہا ہوں اس کے کارن یہ رہا ہے کہ جو ہنگ اسیمبلی آئی دلی کی جنتہ نے سوچا کہ نہیں یار ہنگ اسیمبلی نہیں آنی چاہیے دوسرا کہیں نہ کہیں خاص طور پر مائنورٹی کے مائنڈ میں یہ تھا کہ صاحب موڈی صاحب کو یا بی جی پی کو ہرانا ہے تو وہ ووٹ ایک طرف جاتا چلا گیا اور کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو لیکن آپ کے خلاف انٹی انکمبنسی بھی نہیں تھی آپ کے پاس تو بہت زبردست مواقع تھا ایک سال میں یوں آپ اپنے آپ کو موبیلائز کرتے جو کہ آپ نہیں گھر پائے میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں اس میں کہیں نہ کہیں جو دلی کا نترت تو ہے اس کی کمی رہی ہے لیکن ہم پنے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جنتا کا دل جیتنے کے لئے واپس جنتا کے بیچ میں جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے ہم یہاں پر رک رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم دلی کے کانسٹیوزن کلپ چلیں گے ایرون کیجری وال وہاں آئیں گے وہاں پر موجود ہیں ہماری سماداتا سنجی شرما ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہماری یہ بحث بھی جاری ہے آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیمز مجھری وال ریال ہیرو یہ تو خاص پیش کرتے ہیں جب ساری نو بجے دیکھیں گے لیکن واقعی وہ ریال ہیرو کے طور پر ابرے ہیں دلی کے میں ہم نے جو نتیجہ آج دیکھے ہیں پورے دیش کو چھوکایا ہے ان نتیجوں نے اور واقعی سنامی اسے کہیں گے لہر بھی نہیں سنامی کہیں گے اسی پر چرچہ ہم کریں ہم ہم ساتھ خاص مہمان موجود ہیں لیکن فلحال ہم چلتے ہیں دلی کے کانسٹیوشن کلب جہاں سے ہمارے ساتھ سنباداتا سنجید شرما جڑے ہوئے ہیں اور اب ستھوڑی دیر بعد ارون کجریوال یہاں پہنچ رہے والے سنجید یہ بتائیے کہ اس وقت وہاں پہ کیا حل چل ہے کیا سبب گاہت ہے کب پہنچ رہے کجریوال شیطل ارون کجریوال پہنچ چکے ہیں کانسٹیوشن کلب ان کو یہاں پر ارون کجریوال اور ان کی کوٹ جانے والی ہے جہاں پر کی راجعپال کو جا کر کے انفارم کیا جائے گا نجیب جنگ کو کی ودایق دل کا نیت ارون کجریوال کو چن لیا گیا ہے اور اب اوپ راجعپال ان کو سرکار بنانے کے لیے منطرت کرے شیطل یہاں پر ودایق دل کی بیٹے کافی در پہلے شروع ہو چکی ارون کجریوال آئے تھے پچھلے دروانی سے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ودایق دل کی بیٹے کبھی بھی چل رہی ہے ارون کجریوال ودایق دل کی بیٹے کو سمبودیت کر رہے ہیں ودایقوں کو کئی طرح کے نشان نردیش دے رہے ہیں کیا کیا ان کو کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا جنتہ کی ان سے اپیکشہ آئے یہ ساری باتیں ابھی فلا چل رہی ہیں اور کچھ دیر میں یہ بیٹے کھٹم ہونے والی ہے سات بجے ارون کجریوال کو سنجے آپ کے ساتھ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو وہاں پر جھٹے ہوئے ہیں ودایق دل کی بیٹے تو اندر چل رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ باہر موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ اپنے اگلے موکہ منتری کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں دیکھیں ہم نے ان سے کئی طرح کی باتیں کی ہم انہی سے بات کرتے ہیں سیدھے کیا سوچتے ہیں آپ کو لگتا کہ کیرون کے جریوال کو جو بہمت ملائے جنادش ملائے وہ جنتہ کی ساری امیدوں کو پورا کر سکیں گے دیکھیں 49 دیز میں جس پرکار سے انہوں نے ادارن دیا تھا کہ رسوت ختم ہو گیا تھا پرستہ چار ختم ہو گیا تھا پانی ختم کبیل ختم ہو گیا تھا بجلی کا بھی لادہ ہو گیا تھا اس حساب سے دیکھتے ہوئے لگتا ہے 49 دیز میں ہی ریزلٹ پھر آ جائے گا لیکن کیا ان پٹاس دنوں کی بات اور پھیل پورے پانچ سال کیدریوال کیا وعدے پورے کر پائیں گے بالکل کر پائیں گے سار بالکل کر پائیں گے سار سارے وعدے پورے کر پائیں گے تو شکل آپ دیکھ سکتے ہیں جنتہ کو ان کے سمرتک ہم ان سے یہ جانا چاہیں گے کہ کیا انہیں لگتا ہے یہ آم لوگ ہیں آم آدمی پارٹی کے سمرتک ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کی پارٹی اور ان کے نیتہ دیش میں کانگریس کا وکل بن پائیں گے مطلب بڑی دوسری راشتری سترکی راشتریتک پارٹی کے طور پر اُبھر پائیں گے میں نہیں سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اہم آدمی پارٹی دیش میں کانگریس کا وکل بن پائے گی بن پائے گی جس حضاب سے کانگریس نے بولا تھا کہ نہ ہم کسی کا سمرتھن لیں گے نہ کسی کو دیں گے اور کانگریس مکت اور سوکشتہ اویان جیسے اس پرکار چلایا ایسا جھاڑو لگا ہے کہ کانگریس مکت بھارت بھی ہو گیا جو بھاچپا کی مانگ تھی اور سوکشتہ اویان بھی ہو گیا جو بھاچپا کا مانگ تھا اب ان کے تین لوگ بچے ہوئے ہیں اور ان تین لوگوں کی وجہ سے یہ کیسے بیٹھیں گے اپوزیسن میں ہم کو معلوم نہیں ہے اور جہاں تک مانگے جو بولنے آپ پانچ سال میں جتنے بھی مینیفیسٹوں میں چیزیں ہیں یہ سارا آپ کو روڈ پانی بجلی سکھا چکتسا اور یہ کیندر سرکار اگر مدد کرے گی تو یہ سارا مینیفیسٹوں میں کیونکہ یہ پارٹی جو مینیفیسٹوں بنائی ہے وہ پورا ریسرچ کر کے بنائی ہے ڈیلی ڈائلوگ اس کے لئے ہوا تھا اور یہ ساری چیزیں آپ کو پانچ سال میں پورا کر کے دے گی سنجھے ایک اور سوال ایک اور سوال ان لوگوں سے آمادی پارٹی کے سمرتھک ہیں ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ کیا جو غیر بی جی پی دل ہیں ان کے نائک کے طور پر ارون کیجریوال کو دیکھ رہے ہیں دیکھا جا سکتا ہے ارون کیجریوال کو اپنی راہ چلنی چاہیے جیسے وہ چل رہے ہیں بینہ کسی کے ساتھ جڑے کیا ارون کیجریوال کو گیر بھاشپا دلوں کی جو مانگ ہیں جس طرح سے کی سارا ویپاک سے ایک جھوٹ ہو رہا آپ کو لگتا کہ ارون کیجریوال اس کے نیتہ بن پائیں گے ارون کیجریوال کو وہ خود ہی اپنی پہچان ہے وہ اکیلے ہی کیونکہ ایک ہے یعنی کہ خود کا ہی ان کا اپنا ویجن ہے اور ان کا ایک جنون ہے وہ کسی کے ساتھ مل گیا نہیں پورے دیس میں آنے والے ٹائم میں اب موڈی لہر ویر ختم ہو چکی ہے بیجے بھی ختم ہے اب کیجریوالی لہر چلے گی چلیے چلیے سارجے آپ دیکھ سکتی ہیں شیطل دیشتر تباہ لہر ختم ہو چکی ہے اب صرف کیجریوال اس پیچھ ہمارے ساتھ ورش پترکار پربو چاولہ بھی جڑ چکے پربو جی جیسے کی یہ جنتہ کہہ رہی تھی کہ آرون کیجریوال کو کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی راہ الگ چلیں گے ان کا اپنا ایک الگ ستھان انہوں نے بنا لیا ہے آپ بھی ستفاق رکھتے ہیں وہ لگتا ہے اگر اپنین پل دیکھے جائیں اور دیکھنے کون پاپرل لیڈر ہے تو میں لگتا ہے موڈی کے بعد کسی جیوال نمبر ٹو اس وقت بھی کہ میں ساؤس کی پیپر کو ایڈیٹ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر ساؤس کی پیپر میں فرانٹ پیٹ پر ان کی پکچریں پہلے بھی چھپتی رہی ہیں تو اس لیے ایک آل انڈیا برینڈ بن چکے ہیں اب ان کی پارٹی ایک آل انڈیا برینڈ بنیں گی کہ نہیں بنیں گی یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیرلا کے بھی چھوٹے چھوٹے ڈسٹک میں آپ کا ایک کاری کرتا آپ کو مل جائے گا تو آپ کے پرتی جو ایک ایسی پڑھلکی کلاس ہے جو ایک بدلاب جاتی ہے وہ کھیجی کا دیفنیٹی ایک طرح سے آلٹرنٹیو مان کر چلتے ہیں ایک پرسنیلٹی میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا تو کھیجی وال کو اپنے آپ کو آل انڈیا برینڈ بنانے میں کی پرشانی نہیں ہوگی ان کی پارٹی کے سارے دیش میں کھڑے ہو پائیں گے جہاں پر بھاشا درم اس باتوں پر جب ووٹ دیے جاتے ہیں کیا جیسے دلی میں انہوں نے بھاشا اور جاتی وعد سب کو توڑ کر جیتا ہے وہ ان کے لیے ایک بیٹل گرم کھالی پڑا ہے جو سپیس کانگریس کا دیرے دیرے ختم ہوتا چلائے گا ہے اس کانگریس کو سپیس کو کپچر کرنے کے لیے ریجنل پارٹی کے سپیس کو کپچر کرنے کے لیے ارمین کھیج جی وال ایک آلٹرنیٹری لمبے میں سفر میں جا کر ہو سکتے ہیں اگر وہ دلی میں سکسیس فول ہو گئے دلی میں ڈیلیوری نہیں ہوئی تو پھر پانچ سال کے بعد وہ بھی میسے ہوں گے بلکل تو کیا وہ ایک راشتر ویابی سپتہ پھر دیکھیں گے پچھلی بار کی طرح یا اب کی بار کیول اور کیول دلی پر فوکس کریں گے کم سے کم اگلے پانچ سال اس پر ہم بحث ہماری جائی رکھیں گے ہمارے ساتھ رینہ گپتہ بھی جڑی ہوئی ہیں پروکتہ آم آدمی پارٹی کی لے گئے ہیں ڈلی کے کانسٹیوشن کلب میں ویدھائک دل کی بیٹھا کوریا آم آدمی پارٹی کی اور وہاں انہیں نیتا چن لیا گیا سر سمتی سے وہاں پر بھی ہم جائیں گے وہاں پر کیا اپ ڈیٹس ہے کس طرح کی خبریں آپ کو دکھائیں گے لیکن ہم جس مسئلے پر چرچہ کر رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ کیا آروند کیج ریوال کانگریس کے وکلپ کے طور پر ابریں گے اس دیش میں یا غیر بی جے پی دلوں کے نائک کے طور پر ابریں گے کئی لوگ انہیں نائک کی سنگیہ دے رہے بابا رام رحیم نے انہیں نائک کی سنگیہ دی اور کئی اور لوگوں نے بھی اس پر اب ہم رینا گوپتہ کے پاس چلیں گے پروکتہ آم آدمی پارٹی کے ماں سے جڑ گئی ہیں رینا کیا اب بھی اروند کیج ریوال دیش ویاپی خواب دیکھنے کی جررت کریں گے جو پچھلے سال گھٹت ہوا اس کے بعد یا پانچ سال کیج ریوال والے اپنے تھیم سونگ پر ڈلی میں برقرار رہیں گے کم سے کم دیکھیں آم آدمی پارٹی کی جو جیت ہوئی ہے آج یہ دیش میں ایک اماندار راجنیتی کی شروعات کی جیت ہے دیکھیں آم آدمی پارٹی کی جو جیت ہوئی ہے آج یہ دیش میں ایک اماندار راجنیتی کی شروعات کی جیت ہے تو ہم جو ہم نے اپنے مینیفیسٹوں میں پرومیسز کرے ہیں ہم اس کے لیے بھی بہت امانداری بڑھتنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بولا ہے ڈلی کی جنتہ کے لیے اس پہ ہم پہلے ڈیلیور کریں تو پہلے ہم ڈلی پہ ہی کانسنٹریٹ کریں گے اور ڈلی کی جنتہ کو ڈیلیور کر کے دکھائیں گے کہ ایک اماندار طریقے سے راجنیتی کس طرح کی جاتی ہے بلکھل انوچی مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید اب اتنا سبق سیکھ چکے ارون کیجریوال کہ اب ڈلی سے دائمہ فیلحال نہیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں چونکہ ویدان سبا چناؤ کے بعد ترنت لوگ سبا چناؤ چھے مہینے کے اندر آ گئے تھے اس لیے وہ جمپ کر گئے تھے ابھی لوگ سبا چناؤ چار سال بعد ہے تو اس لیے ڈلیور کرنے کے لیے بیہار میں چناؤ ہے پرچار کرنے کے لیے جائیں گے بیہار میں چناؤ ہے بیہار کے نیتہ ان کی بری بری پریشنسہ کرنے آج لیتیش کمار لالو پساد یادب اس کے باوجود اس کے باوجود دیکھیں ڈلی میں سی ایم رہتے ہوئے وہ وہاں پچار کرنے جائیں گے اپنی پارٹی کو بڑھانے کی کوشش کریں گے اور ایسا کرتے سمیں بھی ان کو جمپ کر رہے ہیں ایسا نہیں مانا جائے گا کیونکہ ڈلی کے سی ایم تو رہیں گے وہ اس پت کو نہیں چھوڑیں گے اچھا پربو جی جیسے ہم دیکھ رہے اس گرافکس پہ آپ دیکھیں اروند کیجری وال کے آس پاس یہ چار پانچوں وہ غیر بی جے پی دلوں کے نیتا ہیں جو کہیں نہ کہیں ترست ہے موڈی سرکار سے محمتہ بینر جی بری طرح سے پریشان حال ہے پھر آپ نیتیش کمار جو اس وقت ایکسپریشن ہے چہرے پر وہی ایکسپریشن لیے وہ ان دنوں گھوم رہے ہیں آپ دوسری طرف شیف سینا کو دیکھ لیجئے آپ پٹنایک کو دیکھ لیجئے بی جی ڈی کے آپ جی لالیتا کو دیکھ لیجئے تو کیا اروند کیجری وال کے طور پر ان کو کوئی امید کی کرن دکھ رہے ہیں اروند کیجری وال ان کی طرف ٹلٹ کریں گے ایسا کچھ کہیں ہوتا ہوتا وہ دیکھتا ہے چناف ہے اب بیہار میں بھی چناف ہے آگے جو انٹی بی جی پیزم جو ہے آئیڈیلوجی ہے وہ لگتا ہے کہ سکیلو اروند کے نام پر اگر آپ دلی سے چلیں اگر حرینا کو چھوڑ کے سارا چلیں اس تاک بی جی پی سرکار تمرتیت نہیں ہے اس لیے سارا کا سارا یہی ہی الیکشن ہونے اگلے دو سال کے اندر اروند کیجری وال میں نے پہلے بھی کہا ایک نیشنل برینڈ ہے پر انتو یہ سارے کسارے جن کا چطر دکھا رہے ہیں یہ بڑے نیتا ہیں ان کے پاس بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں اروند کیجری وال راج چھوٹا جیتے ہیں کیونکہ یہ آدھا راج ہے لگوا اس کے اندر کافی چیز ان کے پاور بھی نہیں ہے پر انتو دلی ہے اس لیے اوپر ان کے اٹینشن ان کے اوپر یادہ آتی ہے تو ان کے ساتھ مل کر کے ان پانچ نیتا جن نمین پٹنائک ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں ممتہ بینر جی ممتہ بینر جی بھی نیشن وائیڈ پاپولاریٹی ان کی ہے نیشن وائیڈ نون پر انتو یہ سب مل کر کے ایک بہت بڑی برینڈ بن سکتے ہیں کلیکٹیوٹلی اگر وہ انٹی بی جے پی کوئی فرنٹ بنائیں اس کے اندر ادھنید کھیجری وال کو لے جا کے پرچار کریں تو اس سے فائدہ ان سب کو ہو سکتا ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے یہ ایک اچھے وہاں پر اس ٹیم کے پارٹ بن سکتے ہیں پر ٹیم لیڈر بننے کی کپیسٹری شاید ابھی اس میں نہیں ہیں چار سال ان کو کام کرنا ہوگا دلی کے اندر مارڈل گورننس دینی ہوگی میں کو لگتا ہے اگلا وہ ان کا میں نے صبح بھی کہہ سا جوابی بھی کہہ رہا ہوں پنجاب ایک رائپ سٹیٹ ہے ان کے لیے چار ایم پی وہاں سے جیت کر کے ان کے آئے ہیں ان کو لگ بر تیت پرسنٹ سے اوپر ووٹ ملے تھے تو وہاں پر لگتا ہے پنجاب کے اندر بی جے پی کیوں کی اور اکالی دل دونوں وہاں پر کافی بدنام ہو چکے ہیں اس وقت وہاں پر کانگریس کے ساتھ ان کی ٹکر ہوگی تو دوسرے راج ہوگا جس کے اوپر اٹنشن خیجی وال جی کیمپین کرنے جائیں گے ان کا نام چہرہ ہے تو میرے کو لگتا یہ کہ اپنی پرفارمنس کے بیسے پر اپنی پرسنلن ایمیج کی بیسے پر وہ انٹی بی جے پی فرنٹ کو ایک چہرہ پروائیڈ کر سکتے ایک روپ لیڈر ٹیم کیا پارڈ بن سکتے بلکل اس میں ہی جی بڑی خبر آ رہی ہے بریکنگ نیوز ہے کی ودایق دل کی بیٹھے کے بعد اوپ راجی پال سے ملنے جا رہے ہیں ارون کے جری وال سرکار بنانے کو لے کر بات چیت ہوگی آگے بڑھے گی اس سے پہلے انہیں ودایق دل کا نیتہ چنا گیا اور اس کے بعد اب وہ اوپ راجی پال سے ملنے جا رہے ہیں نجیب جنگ سے میں ایک اور سوال اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہو میں چلوں گی وجی جولی بجی پی نیتہ وجی جی جی جیسے ہم نے پربو جی کو سنا اور ہمارے تمام پینلسٹ کو بھی کہ یہ جو سبھی غیر بجی پی دلوں کے نیتہ ہیں اپنے آپ میں بڑے پاورفل نیتہ ہیں ممتہ بینر جی ہو گئی نیتیش کمار ہو گئے ادھاو تھاکرے ہو گئے ان سبھی نے کہیں نہ کہیں پرشنسہ کی یہ بوری بوری پرشنسہ کی ایرون کیجری وال کی اور ایک بڑی سنبھاونا ہے کہ ایک مضبوط کلیکٹیو اوپوزیشن یہ سب مل کر بی جی پی کو دے سکتے ہیں ایسا ہمارے پینل کا بھی ماننا ہے کیجری وال بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں آپ کیا تنگے دیکھیں it is too early یہ wishful thinking ہے ابھی یہ بات صحیح ہے کہ ان کو ڈلی کے اندر اپنا metal صد کرنا پڑے گا ڈلی میں جو انہوں نے بادے کیے ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا لیکن مجھے اس بات میں شک لگتا ہے کہ اگر وہ اس نوم بی جے پی اوپوزیشن کوموزیشن کا چیف بننے کی بات کہیں پر ان کے مائنڈ میں ہیں تو کیا لالو یادو اپنے سے اوپر اروند کیجریوال جی کو مانیں گے کیا نتیش جی اپنے آپ سے اوپر اروند کیجریوال جی کو مانیں گے کیا ممتہ بینر جی اپنے آپ سے اوپر یہ جہل علیتہ جی مانیں گی مجھے اس میں شک لگتا ہے it is too early to presume and state on that score لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ڈلی کے مکہ منتری بنے ہیں پہلے ان کو ڈلی میں ڈلیور کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اگر ان کی اچھے credentials رہے تو ہو سکتا ہے کہ non opposition parties کے اندر ان کو کوئی پرمکھ بھومی کا یا رول ضرور ملے لیکن جھولی جی ہم ان کے اگواہ بننے کی بات نہیں کر رہے اگر وہ اس پوری قوایت کا حصہ بھی بن جاتے ہیں تو بھی بڑا وزپھوٹک کومیلیشن ہو جائے گا یہ بی جی پی کے خلاف دیکھیں یہ بھی بہت بڑا اچمبہ ہوگا جنہوں نے corruption کے خلاف لڑنے کی بات کری تھی وہ ممتہ بنر جی جو شادہ سکیم میں انوالو ہیں ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے وہ جنہوں نے انڈیا اگینز corruption میں انہ جی کے ساتھ اندولن کیا تھا وہ بیہار کے اندر فوڈر سکیم کے ایکیوزڈ لالو پرشاد جی کے ساتھ دکھائی دیں گے یہ تو دیش اور دلی کی جنتہ دیکھنا چاہے گی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے بلکل 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 ایک بات ہے corruption کی بات کرتے ہیں ان کے اندری نیتہ ان کے گھر میں ملنے گئتے شام کو وہ convicted ہیں تو اس طرح یہ دونوں طرف پارٹیاں اپنی ہیں تو یہ تو اپورٹریزم کی بات ہے کہ اگر ان کے نیتہ کے convicted نیتہ کے گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں کپ مارتے ہیں وہ ٹھیک ہے پر انتہ ہر منتہ کے گھر میں جائیں گے یہ خراب ہے اس سے کی دانیتی ہوتی نہیں ہے گراؤن لیول پہ لوگ acceptability کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر بھی لوگ popular ہیں یہاں پر بھی لوگ popular ہیں تو آپ یہ بات منت کرئیے کہ convicted کے ساتھ جائیں گے آپ کے تک اندری منتی convicted کے گھر میں چلے گئے جوالی صاحب جواب دیجئے اب پربو جی کسی کے گھر میں جانا کسی سے بات کرنا کوئی راجنی تک پرتیبندتہ کو نہیں جتا آپ دس لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں آپ دس لوگوں سے بات کرتے ہیں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ideology سے compromise کر رہے ہیں یہاں پر تو اربند کیجنی وال جی کی یہ جو non opposition کے leaders ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات ہے اور ان جیٹلی اگر جہل علیتہ جی سے ملنے گئے تو بھاٹ جنتہ پارٹی نے جنرل لطا کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا ہے اچھا یہ برکتی کے وزیدتیوں کی بلکل برکتی کے بھی ہو سکتی ہے آپ کو ایادہ پتا ہے اخبار میں چلاتا ہوں چاہے نہیں میں آپ کو ایادہ پتا ہے انر کو پتا ہے آپ اخبار چلاتے ہوں گے یہ آپ کا مت ہو سکتا ہے میں بھارت جنتہ پارٹی کا لیتا ہوں میرا اپنا مت ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات سے سہمت ہو آپ بھی ہمارے سدسیوں میں ستے آج آپ پارٹی کے برودی ہے آپ کے برودی ہو جائیں آپ بھی میری ویچار دھارا کے ایک سدس سے رہے میں بھارت جنتہ پارٹی کا سدس میں سنکھا سنی ضرور راہ سنکھا سنی سنی ضرور راہ تیری بات سنی پہلے آپ یکٹی جو جانے سنکھا جانسہ ملا رہی ہے جولی صاحب جولی صاحب جولی صاحب جولی صاحب آپ جو ملا پارٹی نے دکھا دیا آپ آپ ہار سے لیسن ملا نہیں رہے اگر اگر آم آدمی پارٹی اور ارون کی جیوال اپنی وچار دھارا سے الگ ہو کر ان تمام برشتہ چار میں لپ نیتاؤں کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر ان پر ایک بڑا سوال یا نشان ہوگا پر پر جی نے کہا ایسی اٹھا بیٹھے کس طرح کی ملاقاتیں آپ کی پارٹی میں بھی ہوتی ہیں اس پر پر آگ شیف کہا ہو گیا میں ملاقات ہونی ایک بات ہے وچار دھارا کے ساتھ جڑ کر ایک راجنیت کندولن روننگ پارٹی کے خلاف ایک دیوار بننا وہ الگ بات ہے آپ ان دونوں بات کو اگر مکس کرنا چاہتے تو میں پربو جی کے انٹیلیجنس کے اوپر اس پریشن کو چھوڑ دیتا ہوں بینہ وچار دھارا کے اگر آپ کنوکٹڈ آدمی سے ملتے ہیں تو اور بھی گمبیر ماملہ ہے وچار دھارا کہیں ملتی ہو اور آپ کنوکٹڈ سے ملیں تب تو کچھ کہ چلو ٹھیک ہے لیکن آپ اگر وچار دھارا بھی نہیں ہے تب بھی ملیں تو ویجے صاحب تھوڑا سا شانت رہیں آپ بہتر رہے گا آج دونوں پارٹیوں کو بہت بڑا سبق ملا ہے شانت دیکھا کہ پدھار منتری نریندر موڈی نے کس طرح بڑپن دکھاتے ہوئے پہلی بار ان لوگوں کی فون پر بات ہوئی انہیں بدھائی دی اور کہا دلی کا وکاس ہونا چاہیے آرون کشیوال نے بھی کہا کہ وہ گرے منتری سے ملنے کا وقت مانگا ہے تو کس طرح کا association آپ ان دونوں کے بیچ میں یعنی کیندر اور دلی سرکار کے بیچ میں دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں دلی کا وکاس تب سمبو ہے جب دلی اور کیندر کا سمن وے for development for progression اور اس پورے محول کے اندر اگر کئی نہ گتی رود آتا ہے تو کئی نہ گتی رود کے ساتھ ساتھ وکاس کے اندر بادائیں آئیں گی اور میرے ابھی اپیقشا ہے کہ ارون کے جیوال 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 اس سیکنڈ اننگ جب شروع کر رہے اس پاری کو انہوں نے سم کس پرکار سے سینٹر کے ساتھ مل کر دلی کا وقاس کر آتے کیونکہ چاہے عام آدمی پارٹی ہو یا بھارت جنت پارٹی ہو یا ان بپکشی دلوں سب کا ایک ہی دھائے ہے دلی کا وقاس ہونا چاہئے سرگین وقاس ہونا چاہئے اور وہ کنفرنٹیشن سے نہیں انگیجمنٹ سے ہوگا میں تو کہنا چاہوں گا کل بھی ناؤ بھارت ٹائمز کے فرنٹ پیج پر کھٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہریانہ کے مکہ منتری ہیں ان کی چھپی ہوئی تھی کہ پانی جو ہے پانی کے لیے دلی ہریانہ پر نربھر نہ رہے میں کہ آپ سی ٹکراؤ میں تا کے طور پر آپ اتنی اچھی بات کہہ رہے اور اتنی فورڈ لکنگ بات کہہ رہے اس کی داب دینی ہوگی ہمیں لیکن میں سوال یہ کروں کہ جب دس سال یہاں پر منمون سنگھ کی ہریانہ میں کانگریس کی اور دلی میں شیلہ دکشت کی سرکار تھی تب پانی کیوں نہیں آ پایا دس سال میں سے ساڑھے چار سال تو منک کانیل کی لائننگ میں لگ گئے تھے اور اس کے بعد وہ کیس ہائی کوٹ میں پرنڈنگ تھا تین مہینے پہلے ہائی کوٹ کی ڈائریکشن پہ ہی پانی چھوڑنے کی بات ہوئی ہے اور دونوں جدی ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ دلی کو چلانے کے لیے دونوں مل کر کے کام کریں اور چونکہ کی کیجری وال صاحب نے اس ویدھان صبح چنو میں مہدی صاحب پر کوئی اٹیک نہیں کیا وہ مجھے ایک ایسا دھاگا دکھتا ہے جس ساہرے دونوں مل کر موسیقی آپ سب ہونے کا بہت بہت شکریہ بھارت مطلب کی موسیقی موسیقی تو دلی میں پانچ سال کیجری وال اور آگے کیا حواس پینل جوڑا ہے جس پر ہم بلگتار اس پر چچا کر رہے پربو چی بریک سے پہلے جو میں بات کر رہی تھی وہی سوال آپ سے بھی چناف پرچار کے دوران ہم نے دیکھا کہ ارون کیجری سرکار سرکار ہوں گی اور دلی سرکار ہوں گے تو دونوں کے بیچ میں سمنوائے اور سمنوائے ٹوٹ لے کے کیا آثار اور کہاں آثار دیکھتے آپ کو جیسے انہوں نے دیکھا میں باشن کرتے ہوئے وہ سب کو ایک تو پندہ دن کے اندر کوئی بھی نیگٹیو کیمپین نہیں کیا جو بی جی پی نے اتنا پروک کیا انکو اس کے باو شانت رہے کام رہے وہ دی نی میں اگلے پانچ سال کے اندر ایسی بھی ستی آسکتی ہے جس میں وہ بھی ایک نیشن لیول پر رول پلے کر سکتے ہیں تو بڑے ریکنسلییشن سے چلیں گے ریسپونسیبل رہیں گے ان کو ڈیلیوری کرنی ہے نہیں کریں گے تو راجیب گاندی بھی چار سیٹے لے کر آئے کھڑی ہوتی ہیں نٹی آر بھی ایک بار آئے سے دوسری بار سی رہ گئے تھے تو ان چیز دیکھنے کے پاس لگتا ہے کہ اس پارٹی کو کچھ کرنا ہے جنگ لوگ ہیں سارے 45 سال سے نیچے ہیں ان کی ایوریج لگتا ہے 35 سال کی ہے ان کا فیوچر راجنیتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر وہ ڈیلیور آپ نہیں کریں جیسے آسام گن پرشت آسام کے اندر ختم ہوگی جنگ لوگوں نے کھڑی کی تھی وہ خطرہ ان کے اوپر مڑ رہا ہوا ہے تو میرے لگتا ہے کھیجری کافی سوچ سمجھ کر چلیں گے دلیوری کے اوپر دھیان ہوگا اور سب کو لے کر کے چیف منیسٹر نہیں لگ بلکل پولٹیکل منج گئے اور منج تے چلے جائے ایسا ہی لگتا ہے سنجی شرمہ حواری سمجھ جوڑے بیٹک ختم ہو چکی ہے ویدھائی دل کی بیٹک ختم ہونے کے بات میں آروین دی کی ملنے کے لئے سیدھے ویشیج جی ویشیج ویدھائی دل کی بیٹک میں کیا ہوا ویدھائی دل کی بیٹھنگ میں آج سب ویدھائی کو آپ سے پریچے ہوا اور سب نے اوفیشیلی اروین جی کو ویدھائی دل کا نیتہ چنہ منی سیسو دیا نے پرستہ رکھا تھا جس سب 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 کیا اروین کے دری وال نے آپ کو کسی طرح کی ہدایت کی سندیش دیا بس اتنا ہی کہ ذمہ بڑی ہے اس کو اپنی پوری ماندوائی پریشم سے ذمہ کو نیمان نیمان لگوں کے پیار کے بھروسے کو پورا سا یوگ کرنا ہے کام سم 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 ختم کرنا ہے شیطل یہ وہ ویدائی جن کے منتری بننے کے پورے چانس ہیں سنجے 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 اگر یہ منتری ہو نہیں جا رہے تو ان سے یہ پوچھئے کہ کینڈر کے ساتھ سمن بیٹھانے بنانے حالان بہت جلدی شاید کیجری وال نے ذکر نہ بھی کیا لیکن کس طرح کی باتیں ہوئیں کی کی سمن بیٹھانا ہے کیسے بیٹھانا یا نہیں بیٹھانا ہے دیکھیں شیطل ابھی فیلال آج اربین کیجری وال نے سارے ویدائکوں نے کیا آج فیلال اس بات پہ کوئی چرچہ نہیں کی آگے کیا کیا رنڈی تھی ہوں گی فیلال سب کا دھیان صرف ڈلی پر ہے شبت ویدی پر ہے سارے ویدائک جو جیت کر کے یہاں پر آئے ہیں سب کا دھیان صرف اس بات پر لگائے کس کو لالبتی ملنے والی شیط آج کا سب کا ٹارگٹ لالبتی ہے بلکل آج کا سب کا ٹارگٹ دھنیوات حماس جننے کے لئے شبت کا انتظار سب کو جو کی اربن کی جیوال کہہ چکے 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 چودہ فروری کو ہوگی رام لیلا میدار میں ایک بریک جننے بریک